سال 1971 بانگلہ دیش میں آزادی کی آواز بلند ہوتی ہے اور پاکستان سیویل وار کے سب سے بیٹ فیس سے گزر رہا ہوتا ہے پاکستانی آرمی اور بانگلہ دیشی ریولیوشنریز کے بیچ ایک طرف بڑا گھماسان جائی رہتا ہے وہی دوسری طرف بانگلہ دیش خود کو ایک الگ دیش گھوشت کر چکا ہوتا ہے اسی بیچ تھرڈ ڈیسیمبر 1971 کو بھارت کے خلاف پاکستان آپریشن چنگلیز تھان لانچ کر دیتا ہے پاکستان ائر فورس انڈیا کے کئی ائر فیلز پر بمباری کرنا شروع کر دیتی ہے اور اب بھارت بھی اس چنگ میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے کے ساتھ شروعات ہوتی ہے انڈیا پاکستان وار آف 1971 کی لیکن بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ وار ہوتی ہی کیوں ہے پاکستان کے سیویل وار سے بھارت کا کیا لینا دینا ہوتا ہے اور 1947 میں پاکستان کا دامن تھامنے والا ایسٹ پاکستان آخر کیوں آزادی کی مانگ پر اتر آتا ہے بھارت کا اس پورے وار میں کیا کانٹریبیوشن رہتا ہے کولونیل ٹائم سے پہلے انڈیا سب کانٹیننٹ میں ایک نہیں بلکہ کئی کنگڈمز راج کرتے تھے یہ سب ہی کنگڈمز اپنے آپ کو ایک الگ بھاشا ٹریڈیشن کلچر سے ایڈینٹیفائی کرتے تھے اور کچھ یہی کہانی آج کے ویسٹ بنگول اور بانگلہ دیش کی بھی تھی جو اس ٹائم میں بنگول کے نام سے جانا جاتا تھا تھرٹین سینچوری سے ہی اس ایریا پر زیادہ تر مسلم رولرز کا رول چلتا تھا لیکن دھرم سے زیادہ یہاں کے لوگ خود کو بنگولی بھاشا کلچر اور ٹریڈیشن سے انٹیگریٹیڈ میں حسوس کرتے تھے الگ الگ دھرم سے ہونے کے بعد بھی یہاں کمیونٹیز میں یونٹی ایگزسٹ کرتی تھی سیونٹین ففٹی سیون میں بنگول میں برٹیش راج آنے کے بعد کمیونٹیز کے بیچ دھرم کی کھائی گہری ہوتی جاتی ہے لیکن ایک چیز جو ہمیشہ کومن رہتی ہے وہ ہے بنگولی ایتھنیسٹی نائنٹین فورٹی سیون میں برٹیش رول کے ختم ہوتے ہی بھارت کو آزادی ملتی ہے لیکن یہ آزادی بھارت کو دو دیشوں میں باٹ دیتی ہے بھارت اور پاکستان مسلم میجورٹی لوگ پاکستان کو چن لیتے ہیں جبکہ بھارت خود کو لوگ تانترک دیش گھوشت کرتا ہے دھرم کے نام پر ہوئے اس ویبھاجن سے دونوں دیشوں کی باؤنڈریز تو تائیں ہو جاتی ہے لیکن ایک ہی کلچر، ٹرڈیشن اور لینگویج کو فالو کرنے والے ریجنز دو الگ ملک کا حصہ بن جاتے ہیں جیسے آدھا پنجاب پاکستان کو ملتا ہے اور آدھا بھارت کا حصہ بنتا ہے پارٹیشن کی لکیروں سے بھنگول بھی اچھوٹا نہیں رہتا ہے سٹارٹنگ فیز میں پورا بھنگول ریجن پارٹیشن کو سٹرونگلی اپوز کرتا ہے لیکن جب ویبھاجن کی مانگ تیز ہوتی ہے تو بھنگول کا ویسٹن ریجن بھارت میں شامل ہو جاتا ہے وہی مسلم مجورٹی ایسٹ بھنگول پاکستان کا ہاتھ تھام لیتا ہے ان کی امید ہوتی ہے کہ اسلام کی فاؤنڈیشن پر بنے پاکستان میں انہیں بیٹر سوشل اینڈ اکنومک سٹیٹس اور فسیلٹیز ملیں گی ساتھ ہی پاکستانی گورنمنٹ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو ریکگنائز کرے اور انہیں ان کا پورا حق دیں پاکستان کے ساتھ بھارت میں رہ رہے کچھ مسلمز کی بھی یہی امید ہوتی ہے اس لئے جب بٹوارہ ہوتا ہے تو دونوں ہی کمیونٹیز میں ماس مائگریشن دیکھنے کو ملتا ہے ہندو پاکستان سے بھارت آتے ہیں تو مسلم بھارت سے پاکستان چلے جاتے ہیں ویسٹ بنگول اور بیہار سے بھی کئی بیہاری مسلمز ایسٹ بنگول کے طرف مائگریٹ کرتے ہیں اور ہندو لوگ بھارت آ جاتے ہیں یہ ماس مائگریشن اپنے ساتھ ایک بہت برا دور لے کر آتا ہے جس میں دنگے فساد سے بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں لاؤ اینڈ آرڈر پوری طرح سے تہس نہس ہو جاتا ہے چودہ لاکھ لوگ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور لاکھوں فیاملیز کو اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے مرنے والوں کی سنخیہ دو لاکھ سے بیس لاکھ تک بتائی جاتی ہے انٹافیس سچویشن کے بیچ انڈیا کا ڈیویشن ہو جاتا ہے اور ایک نئی کنٹری دنیا کو ملتی ہے پاکستان جس کے دو حصے ہوتے ہیں ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان جو ایک دوسرے سے سولہ سو کلومیٹر کی دوری پر ہوتے ہیں پاکستان کی فارمیشن میں مجورٹی بھلے ہی مسلمز کی ہوتی ہے لیکن سب ہی ایک الگ ایتھنک گروپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مجورٹی آف ایتھنک گروپ بنگولی مسلم کی ہوتی ہے جو ایسٹ پاکستان میں رہتے ہیں جبکہ ویسٹ پاکستان میں پنجابی، سندھی، پختونی اور بلوچی ایتھنک گروپ کی سپریورٹی رہتی ہے ایسے میں ایک بڑی آبادی ہونے کے بعد بھی بنگولی مسلمز کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے پولٹکس سے لے کر بیورکریسی، ملٹری اور سبھی پاکستان پر بیسٹ پاکستان کی ایتھنک گروپ کو ریپریزنٹیشن ملتی ہے سپیسیفکلی گورنمنٹ ریلیٹڈ ایمپورٹنڈ ڈیسیشنز اور ورک پرائیمریلی ویسٹ پاکستان میں کانسنٹریٹڈ رہتے ہیں پاکستان کی پولٹکس میں بھی بیسٹ پاکستان کا انفلوینس رہتا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان کی شروعات بھارت کی طرح ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے ہوتی ہے جس میں پرائیمریلیسٹر کی کمان لیاقت علی خان سمالتے ہیں جبکہ محمد علی جناہ کو پہلا گورنر جنرل بنایا جاتا ہے اپنے پہلے ہی ٹرم میں لیاقت سرکار کو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو ایفیکٹیولی گورن کرنے میں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آنے والی سرکار کو بھی محسوس ہوتی ہے میکسیمم پاور سنٹرل گورنمنٹ میں ایک ہی پوزیشن پر کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے اور ایسٹ پاکستان کو ریپریزنٹیشن کا صحیح موقع نہیں مل پاتا ہے 21 مارچ 1948 کو محمد علی جناہ ایک نیا رون لے کر آتا ہے اور اردو کو پاکستان کی اوفیشل لینگویج دیکلیئر کر دیتا ہے جنہ کا یہ ڈیکلیریشن ایسٹ پاکستان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے ویسٹ پاکستان کے اردو ایمپوزیشن کو ایسٹ پاکستان میں بھاری کرٹوسیزم جھیلنا پڑتا ہے بنگولی مسلمز کے لیے اردو ایک ایلیٹ بھاشا ہوتی ہے جسے کیول ہائی اوفیشلز ہی بولتے تھے جبکہ ایسٹ پاکستان میں دشکوں سے بچہ بچہ بنگولی بھاشا بول رہا ہوتا ہے بھاشا کی زبردستی سے ایسٹ پاکستان میں بنگولی لینگویج مومنٹ کی شروعات ہوتی ہے اپنی بھاشا کو بچانے کے لیے لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں سٹوڈنٹ اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ اردو ایمپوزیشن کو اپنی بھاشا پر ایک گہری چوٹ کی طرح لیتے ہیں اس بنگول کی پرائیمری لینگویج بنگولی ہوتی ہے نائنٹین فیسٹیٹو آتے آتے اس بنگول میں پروٹسٹ اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ سرکار کو سیکشن وان فورٹی فور ایمپوز کرنا پڑتا ہے یعنی تین سے زیادہ لوگوں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا فور بیٹ کر دیا جاتا ہے اس قانون کے خلاف اکیس فروری کو دھاکہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ایک ساتھ اکھٹے ہوتے ہیں لیکن سیکشن وان فورٹی فور کے تحت پولس انہیں حراست میں لے لیتی ہے اس سے سٹوڈنٹس کے بھیڑ اور بھی زیادہ بھڑک جاتی ہے اور سٹوڈنٹ ایس بنگول لیجسلیٹیو اسیمبلی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں روکنے کے لیے پولس پردرشن کاریوں پر اوپن فائر کرتی ہے جس میں پانچ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے آگے چل کر یہ دن بانگلہ دیش کی اتحاس میں امر ہو جاتا ہے اور آج بھی اسی دن کو بانگلہ دیش اپنے لینگویج مارٹرز ڈی کے طور پر مناتا ہے سرکار اور بنگالیوں کا ایک لاش اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ 1956 میں سرکار کو بنگالی بھاشا کو افیشل سٹیٹس اور 1956 میں سٹیٹ لینگویج کا درجہ دینا پڑتا ہے اس پاکستان میں رہ رہے لوگوں کی مانگ تو پوری ہو جاتی ہے لیکن سرکار کے ساتھ ان کی ناراض کی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ گھٹنا آگ میں گھی کا کام کرتی ہے پاکستان کی فارمیشن میں میجورٹی بھلے ہی مسلمز کی ہوتی ہے لیکن سبھی ایک الگ ایتھنک گروپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان میں کئی سرکاریں بنتی بگڑتی ہیں کئی بار ملیٹری رول بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن سرکار بنانے کا موقع ایسٹ پاکستان کی لوگوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں آتا انہیں پولٹیکل ریپریزنٹیشن سے تو دو رکھا ہی جاتا ہے ساتھ ہی ایسٹ پاکستان کے ڈیولپمنٹ پر بھی دھیان نہیں دیا جاتا سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ نیشنل بجٹ ویسٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ پر لگایا جاتا ہے جبکہ پاکستان کی آدھی پاپلیشن ایسٹ پاکستان میں سنٹرڈ ہوتی ہے یہی سے پاکستان کو اپنا سکسٹی ٹو پرسنٹ ریوینیو بھی ملتا ہے پھر بھی اس حصے کی گروتھ ریڈ 2.6 پرسنٹ ہوتی ہے جبکہ ویسٹ پاکستان 4.4 پرسنٹ کی گروتھ سے بڑھتا ہے ایک ہی دیش کے دونوں حصوں میں اس حد تک ایکنومک ڈسکرمنیشن ہونے سے گورنمنٹ اور بنگولی لوگوں کے بیچ کی کھائی گہری ہوتی چلی جاتی ہے 1966 میں معاملہ تب زیادہ بگر جاتا ہے جب ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ پارٹی سنٹرل گورنمنٹ کے سامنے ایکنومک ڈیولپمنٹ کو لے کر 6 پوائنٹ کی ڈیمانڈ اٹھاتی ہے پارٹی کے لیڈر شیخ مجیبو رحمان ان ڈیمانڈز کو پیش کرتے ہیں جس میں صاف کہا جاتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کو ایک گریٹر آٹونومی بنا دیا جائیں اس کے ریسورسز کو یوز کرنے کی پاور ایسٹ پاکستان کی سرکار کے ہاتھ میں دی جائے یہاں تک کہ ایسٹ پاکستان کی اپنی ایک الگ کرنسی ہو ساتھ ہی وہاں ایک الگ ریزرف بینک سٹیبلش کیا جائے اس کے علاوہ ایسٹ پاکستان کو فورن ریزرف رکھنے کی پاور بھی دی جائے اور ان کے پاس اپنی ایک الگ ڈیفنس فورس ہو عوامی لیگ یہ ڈیمانڈ ستہ میں بیٹھی سرکار کی جڑے ہلا دیتی ہے ان پوائنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کو انڈیپنڈنٹ کنٹری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار ان سبھی پوائنٹس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ان ڈیمانڈس کو دیش کے خلاف بتاتی ہے عوامی لیگ بھی اس فیصلے سے چپ نہیں بیٹھتی اور کنٹینیوز اس پر کام کرتی ہے اسی لئے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں سرکار عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب اور رحمان اور کئی اوفیشلز کو دیش کے خلاف کانسپریسی رچنے کے الزام میں ارریسٹ کر لیتی ہے اس وقت پاکستان میں جنرل عیوب خان کی سرکار ہوتی ہے اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ عوامی لیگ اگر تلا میں بھارت سرکار کے ساتھ مل کر ایک آزاد دیش بنانے کی سانچش کر رہی ہے لیکن ان کے یہ سبھی چارجز ایسٹ پاکستان میں کام نہیں کرتے کیونکہ تب تک شیخ مجیب اور عوام کے بیچ ایک پاپولر لیڈر بن چکے ہوتے ہیں یہ بنگالی عوام کے لیے ان کی آواز بن چکے ہوتے ہیں لوگ اپنے سنہرے باوشے کی امید عوامی لیگ سے لگا کر رکھتے ہیں اسی لئے جب شیخ مجیب اور کے آرریسٹ کی خبر ایسٹ پاکستان کی جنتہ کو ملتی ہے تو لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں جگہ جگہ پروٹسٹ ہونے لگتے ہیں لوگوں میں اس قدر گصہ بھرا ہوتا ہے کہ سرکار کو مجبورن گھٹنے ٹکنے پڑتے ہیں 22 فیب 1969 کو شیخ مجیبر کو رہا کر دیا جاتا ہے لیکن اس پاکستان میں پروٹسٹ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ جنرل آیوب خان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ کا پد سمالتے ہیں جنرل یہایا خان جو 1970 میں پاکستان میں پہلی بار جنرل الیکشن کراتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ اس گمان میں ہوتی ہے کہ مجیورٹی آف سیڈز بیسٹ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کے ہاتھ آئے گی لیکن جب ریزلٹ آتا ہے تو پاکستانی سرکار کی نیو ہل جاتی ہے عوامی لیک کو جنرل الیکشنز میں بھاری متوں سے جیت ملتی ہے 313 میں سے 167 سیڈز عوامی لیک کو ملتی ہے لیکن وہ یہ سبی سیڈز ایسٹ پاکستان میں حاصل کرتے ہیں جبکہ ویسٹ پاکستان میں ایک بھی سیڈ پر عوامی لیک کی جیت نہیں ہوتی کچھ یہی حال ویسٹ پاکستان کی پاکستان پیپل پارٹی کا بھی ہوتا ہے جسے ویسٹ پاکستان میں 86 سیڈز ملتی ہے اور ایسٹ پاکستان میں 0 عوامی لیک کو پاکستان میں سرکار بنانے کا ادھکار تو مل جاتا ہے لیکن یہ ویسٹ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کو ذرا بھی راس نہیں آتا اسی لیے یہایہ خان اور پی 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 لیڈر زلفکار علی بھٹو ملیٹری آفیشلز کے ساتھ مل کر نیشنل اسیمبلی کو کینسل کرنے کا پلان بناتے ہیں فورسٹ مارچ نائنٹین سیونٹی ون کو پلان کے اکارڈنگ یہایہ خان نیشنل اسیمبلی کو کینسل کر دیتے ہیں ایسٹ پاکستان کی عوام اس نائن صافی کے خلاف آواز اٹھانے سے پیچھے نہیں رہتی دیموکریسی کا ایسا مزاگ بنتا دیکھ لوگ پروٹسٹ کر دیتے ہیں پہلی بار ایسٹ پاکستان میں آزادی کے نعرے لگتے ہیں سبھی لوگ ساتھ مل کر ایک نئے دیش کی مانگ کرتے ہیں اور بانگلہ دیش نام دنیا کے سامنے آتا ہے عوامی لیگ پارٹی بھی اپنی آواز بولند کرتی ہے اور شیخ مجیبور جنتہ کے سپورٹ میں اتراتے ہیں ایسٹ پاکستان میں عوام پاکستانی گورنمنٹ کے کسی بھی آرڈر کو ماننا بند کر دیتی ہے پروٹسٹرز یہاں اوگنائز ہو کر ایک انڈیپینڈنٹ آرمی کو بناتے ہیں جسے مکتی باہینی نام دیا جاتا ہے اس آرمی کا مقصد بانگلہ دیش کی آزادی ہوتا ہے اس سچویشن میں پاکستان گورنمنٹ کو جب ایسٹ پاکستان اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے ریوالز کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے مارچ 1971 کو ایر فلائٹ کے ذریعے بیسٹ پاکستان سے کئی پاکستانی سولجرز کو دھاکہ لیا جاتا ہے جو مکتی باہینی کے خلاف آپریشن چلاتے ہیں مکتی باہینی سے نبٹنے کے لیے ویسٹ پاکستان ایک ایسٹ پاکستانی سینٹرل پیس کمیٹی بناتی ہے جسے شانتی باہینی نام دیا جاتا ہے لیکن پیسٹابلش کرنے کے بجائی کمیٹی ایسٹ پاکستان میں لوگوں پر اتھیاچار کرنا شروع کر دیتی ہے لاؤ اینڈ آرڈر کی دھچیاں اڑ جاتی ہے بینگولیز ویسٹ پاکستان سے اپنے سارے ناتے توڑ لیتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو جب ایسٹ پاکستان کی آواز دبانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو سرکار ایک ایسی ساجش رچتی ہے کہ وار کرائمز کی ساری حدے پار ہو جاتی ہے ایسٹ پاکستانی لیڈرز کا کہنا تھا کہ ویسٹ پاکستان ان کے چھے پوائنٹ موفمنٹ کو مان لے جس کے بعد وہ سب ہارمنی کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن پاکستانی آرمی کو یہ بات منظور نہیں ہوتی 25 مارچ 1971 کو پاکستانی آرمی ایسٹ پاکستان میں ایک خطرناک جنوسائٹ پلان کرتی ہے جسے آپریشن سرچ لائٹ نام دیا جاتا ہے اس کا مقصد بانگلہ دیش کی آزادے کی مانگ کرنے والے سبھی ریولیشنریز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا ہے جو الگ دیش کی مانگ کر رہے ہوتا ہے کہنے کو تو یہ پاکستانی آرمی کا ایک ابھیان ہوتا ہے لیکن صحیح مائنوں میں یہ ایک وار کرائم کا ایکت ثابت ہوتا ہے جس کا مقصد ہی اس پاکستان میں جنوسائٹ اور پبلک ماسکر کو انجام دینا ہوتا ہے 25 مارچ بانگلہ دیش کے لوگوں کے لیے سب سے کالی رات ثابت ہوتی ہے ہزاروں پاکستانی سولجرز ڈھاکہ میں گھستے ہیں کرفیو انپوس کیا جاتا ہے ٹیلی فون یا ریڈار سب بند کر دیے جاتے ہیں سبھی فورن جونلیس کو پہلے ہی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے پورے شہر کو سیل کر کے سب سے پہلے شیک مجیبور کو ارسٹ کیا جاتا ہے آپریشن سرچ لائٹ میں پاکستانی سینہ نے لگ بھگ دس لاکھ سے زیادہ بانگلہ بولنے والے ایسٹن پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس میسکر میں زیادہ تر نیتا، کرانتیکاری، بنگالی، عوامی پارٹی کے میمبرز اور عام جنتہ کو بری طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اس بھیان کر میسکر کے بعد لاکھوں لوگ بھاڑ کر بھارت میں شرن لینے آ جاتے ہیں پچیس مارچ کے رات شروع ہوا یہ وار کرائم لگ بھگ اگلے آٹھ مہینوں تک چلا جس میں تیس لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستانی آرمی کے اتیچار سے مارے گئے ہزاروں کو یہی بری طرح سے گھائل کر دیا گیا یہاں سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ ہوئی کہ پاکستانی آرمی نے ایسٹ پاکستان میں لگ بھگ چار لاکھ لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ ساموہک بلاتکار کیا اور ان کا ریپ کر کے انہیں پبلیکلی پرسیکیوٹ کر دیا پاکستانی آرمی کے اس طرح کے شرمناک کام کو جب یو ایس پریزیڈنٹ تک پہنچایا گیا تب بھی یو ایس نے اس جینوسائیڈ کو روکنے کا کوئی کام نہیں کیا الٹا اپنے الائز پاکستان کو وار میں سپورٹ کرتے رہے ارس سے پہلے ہی شیخ مجیبور ایسٹ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کنٹری گھوشت کر دیتے ہیں اور اسے بانگلہ دیش نام دیتے ہیں ستائیس مارچ کو میجر جیاور رحمان خود یہ ڈیکلیریشن پبلک کو پڑھ کر سناتے ہیں بانگلہ دیش کو آزاد دیش گھوشت کر دیا جاتا ہے لیکن یہ آزادی اتنی بھی آسان نہیں ہوتی میجر شہروں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے ایک ہی رات میں سات ہزار نو سنٹ بنگولی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اس میسیکر میں ایک ہی ہفتے کے اندر تین لاکھ سے بھی زیادہ بنگولی لوگوں کا قتلیام کر دیا جاتا ہے لاکھوں اور تو کا ریپ کیا جاتا ہے پاکستانی آرمی اپنے ہی دیش کے لوگوں کو اس قدر ٹورچر کرتی ہے کہ دھر کر دس ملین سے بھی زیادہ لوگ بانگلہ دیش چھوڑ کر بھارت میں گھوساتے ہیں کچھ ہی دنوں میں لوگ اپنا گھر پریوار سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں بھارت پہلے سے بانگلہ دیش کی سیچویشن پر نظہ رکھ رہا ہوتا ہے لیکن جب لاکھوں کی سنکھیا میں ریفیوجیز دھیرے دھیرے بھارت کی طرف آتے ہیں تو بھارت کی مشکلیں بھی بڑھ جاتی ہیں بھارت بھی اس کانفلٹ کا حصہ بن جاتا ہے اسی لیے بھارت سرکار عوامی پارٹی کے کئی لیڈرز کو اپنے دیش میں شرن دیتی ہے 10 اپریل 1971 کو عوامی لیڈرز کولکاتا میں ہی پیپل ریپبلک آف بانگلہ دیش گورنمنٹ کو بناتے ہیں شیخ مجھے وہ رہمان کو بانگلہ دیش کا پریزیڈنٹ چن لیا جاتا ہے جبکہ تجددین احمد کو پرائیم منسٹر بنایا جاتا ہے لیکن بھارت کی اصل سمسیہ دس ملین ریفیجیز کو لے کر ہوتی ہے آخر اتنے بڑی سنکھیا کو سرف کرنا بھارت کے لیے مشکل ہوتا ہے ریفیجیز کے آنے جانے سے بھارت پر ایک بڑا اکنومی برڈن پڑتا ہے ساتھی بانگلہ دیش میں چل رہا جنوستائیڈ بھی بھارت سرکار کے لیے کنسرن بنتا جا رہا تھا اسی لیے اندیرا گاندھی فیصلہ لیتی ہے کہ بانگلہ دیش کی آزادی کی اس لڑائی میں بھارت بھی شامل ہوگا 28 اپریل 1971 پردھان منتری اندیرا گاندھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سیم مانک شو سے بانگلہ دیش کی سیچویشن ڈسکس کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کرے لیکن مانک شو وار چیلنجز کو بتاتے ہوئے اتنی جلدی وار پر جانے کو وائٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مانسون کے منتھ میں بانگلہ دیش میں بانڈ کی ستھیتی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی سیچویشن میں لڑکر جیت حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے پردھان منتری جنرلز کو پوری آزادی دیتی ہے کہ وہ جب چاہے تب آپریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں انڈیان آرمی اپنے کام کی شروعات مکتی باہینی کو ٹریننگ دینے سے شروع کرتی ہے سیم مانک شو کی لیڈرشپ میں انڈیان آرمی مکتی باہینی کو گوریلا وارفیر کے لیے ٹرین کرتی ہے انہیں ہر ایک ٹیک ٹیک اور سٹریٹیجی سکھائی جاتی ہے جس سے وہ پاکستانی آرمی پر بھاری پڑ سکے ساتھی بھارت کی طرف سے ویپلز کی سپلائے بھی مکتی باہینی کو دی جاتی ہے بھارت اب تک انڈیریکلی ہی اس یدھ کا حصہ ہوتا ہے ریالٹی میں پاکستان اور بھارت کے بیچ اب تک کوئی کلاش نہیں ہوتا تھرڈ ڈیسیمبر 1971 کو سیچویشن تب بدل جاتی ہے جب پاکستان آپریشن چنگیز خان کو لانچ کر دیتا ہے اور اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوتی ہے وہ بھارت کے گیارہ ائر فیلز کو نشانہ بناتا ہے امرت سر، آگرہ، پٹھانکوٹ، جوتھپور، شری نگر، امبالا جیسے گیارہ ائر فیلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ریڈار سٹیشن کو ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے جنگ کا بگل بچ چکا ہوتا ہے اور اسی شام اندرا گاندھی بھی ریڈیو میسج دے کر جنتا کو اس کی جانکاری دیتی ہے کچھ گھنٹے پہلے قریب سارے پانچ بچے شام کے تیسری دسمبر پاکستان نے ہمارے اوپر ایک حملہ کیا پاکستانی ہوائی جہازوں نے ہمارے امرت سر، پٹھانکوٹ، شری نگر، اونٹیپور، اترلائی، جوتپور، امبالا اور آگرے پاکستان کا مقصد بھلے ہی بھارت کے ائر فیلڈ کو تبھا کر انڈین ائر فورس کو وار سے باہر رکھنے کا ہوتا ہے لیکن لکیلی ان کے نشانے سکیک نہیں بیٹھتے اور انڈین ائر فورس ترند ہی سترک ہو جاتی ہے اور انہی رنویز سے اے آئی ایف اپنے ٹارگٹ سمحن لیتی ہے اور پاکستانی آرمی کو موتوڑ جواب دینے کو تیار ہو جاتی ہے پاکستان انڈین ائر فورس کو نقصان پہنچانے سے بھلے ہی چوک جاتی ہے لیکن انڈین ائر فورس جب ائر سٹرائپ پر اترتی ہے تو پاکستان کے کئی رنویز کو دبا کر ہی دم لیتی ہے مورد، میانوالی، سرگوڑھا، چانڈلر، رسل والا ویسٹ پاکستان کے کچھ ضروری ائر بیسز ہوتے ہیں جنہیں انڈین ائر فورس بری طرح ڈیمیج کر دیتی ہے ویسٹ پاکستان کے رنویز کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ کئی دنوں تک وہ وار کے لیے کچھ ائر بیسز کو یوز نہیں کر پاتے کچھ یہی حال انڈین آرمی ایسٹ پاکستان کے ائر بیسز کا بھی کرتی ہے جہاں دو دن کے اندر ہی چٹیا گونگ، جیسور اور کرمی طولہ ائر بیسز کو تباہ کر دیتی ہے فورٹ نیسمبر کو انڈین نیوی بھی پاکستانی نیول آرمی کو مو توڑ جواب دینے سے باز نہیں آتی انڈین نیوی کو جانکاری ہوتی ہے کہ کراچی پورٹ پاکستان نیوی کا سب سے بڑا ہیڈکورٹر ہوتا ہے ایپورٹ پاکستان کے میری ٹائم ٹریڈ کے لیے بھی سب سے ایمپورٹنٹ ہے اسے نقصان ہوا تو پاکستان کی اکنومی خراش کر سکتی ہے اسی لئے انڈین نیوی کراچی ہاربر کو اپنا ٹارگٹ بناتی ہے اور اس آپریشن کو نام دیتی ہے آپریشن ٹرائیڈنٹ اس آپریشن کی کمان سمالتے ہیں نیوی چیف ایڈمیرل ایس ایم ننڈا جو کی انڈرا گاندھی سے پرمیشن لینے کے بعد 25 سکوارڈرن کمانڈر ببرو بھان یادف کو اٹیک کی ذمہ داری دیتے ہیں ان کی کمان میں انڈین نیوی کا گروپ 460 کلومیٹر کراچی کے ساؤتھ کوسٹ میں چلا جاتا ہے اور رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ رات کے اندھیرے میں پاکستانی ائرکرافٹ ائر باومنگ نہیں کر سکتے تھے انڈین نیوی کا پلان ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے کا فیدہ اٹھا کر پاکستان کی وارشپس کو پوری طرح تمہا کرتے اس لئے سام ہوتے ہوتے انڈین نیوی کراچی پورٹ کے 330 کلومیٹر قریب چلے جاتے ہیں ان کے پاس آئین ایس اویر آئین ایس نرگھاٹ آئین ایس نپات جیسی مسائل بوٹس اور دو انٹی سبمرین کورویٹس آئین ایس کلتان اور آئین ایس کچل ہوتی ہے سبھی وارشپس بھاری مسائل سے لیس ہوتی ہے رات کو جب پاکستانی نیوی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بڑے حملے کا شکار ہونے والے ہیں تب ہی انڈین وارشپس کراچی سے 130 کلومیٹر کی دوری سے ہی پاکستانی وارشپ کا پتہ نگا لیتی ہے سب سے پہلے مسائل اٹیک آئین ایس نیے گھاٹ کرتی ہے اور پاکستان کے بیٹلز کلاس ڈسٹروئر پی این ایس خائبار کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے اس کے بعد آئین ایس ویر اور آئین ایس نپت بھی اپنا کمال دکھاتے ہیں اور پی این ایس چیلنجر اور پی این ایس محافظ کو مسائل سے برباد کر پانی میں ڈبو دیتے ہیں اس آپریشن میں آئین ایس نپت پاکستان کے کیماری آئل سٹوریج ٹیکس کو بھی نشانہ بناتا ہے اور پاکستان کو آئل سٹوریج آگ کی لپٹوں میں جل کے برباد ہو جاتا ہے قریب سات دن تک پاکستان اس آگ کو بجھانے میں ناکامیاب رہتا ہے اور دنیا بھر کے اخباروں میں انڈیا نیوی کی اس آگ کو بیگسٹ بون فائر قرار دیا جاتا ہے اس کے جواب میں پاکستانی نیوی انڈیا کے اوکھا پورٹ کو بوم کرنے سے پیچھے نہیں رہتا تاکہ انہیں اپنی بربادی کا بدلہ مل سکے وہ حملے سے بھارت کے فیولنگ فسلیٹیز، ایمیونیشن ڈمپ اور مسائل بوٹس جیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن پاکستان کے پلان کو سمجھتے ہوئے انڈیا نیوی اپنی مسائل بوٹس کو پہلے ہی اوکھا پورٹ سے ہٹا دیتا ہے اور یہاں بھی پاکستان کے ہاتھ کیول ہار ہی آتی ہے انڈیا نیوی کا یہ پہلا آپریشن ہوتا ہے جس میں انٹی مسائلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور آج کے دن اس دیوست کو انڈیا نیوی ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستانی نیوی کو اس وار میں سب سے زیادہ ڈر آئی این ایس وکرانت کا بھی ہوتا ہے انہیں یہ جانکاری ہوتی ہے کہ آئی این ایس وکرانت جنگ کی تصویر پلٹ کا رکھ سکتا ہے جو کہ آئی این ایس وکرانت شان سے بے آف بنگول کے راستے ایسٹ پاکستان پر ائر فورس کو کیری کیے ہوئے آلریڈی ایکٹیو تھا اس لیے پاکستانی آرمی سے برباد کرنے کے لیے پی این ایس گازی کو اس روٹ میں بیشتی ہے لیکن معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے نیول سب مارین پی این ایس گازی کراچی سے بے آف بنگول کی طرف آتی ہے لیکن اس کے پہلے وہ اپنے پلان کو ایکٹیویٹ کر پاتا انڈیا نیوی کی ڈیفنس فورس کو اس ساجش کی خبر لگ جاتی ہے بھارت بھی چوکننا ہو جاتا ہے یہاں پی این ایس گازی کو چکمہ دینے کے لیے وشاقہ پٹنم پر آئین ایس راجپورت کو ایکٹیف کر دیا جاتا ہے اور ایسا جتایا جاتا ہے کہ وشاقہ پٹنم پورٹ پر آئین ایس وکراند کھڑا ہے پاکستانی نیوی کو گمراہ کرنے کے لیے آئین ایس وکراند کے کال سائن کا یوس کیا جاتا ہے ساتھ ہی آئین ایس راجپورت سے بھی سگنلز بھیج جاتے ہیں اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے پی این ایس گازی جیسے ہی وشاقہ پٹنم پورٹ پر پہنچتا ہے تب ہی آئین ایس راجپورت تو ڈیٹھ چارجر سے پی این ایس گازی سممرین پر حملہ کرتا ہے پی این ایس گازی اس پورے معاملے کو سمجھتا اور ریٹریٹ کرتا تب تک آئین ایس راجپورت نے حملے شروع کر دیئے اور اس طرح پی این ایس گازی پاکستان کے منصوبوں کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے فونٹ دیسمبر کی رات کو پاکستان راجستان کے لونگے والا پوسٹ سے بھارت پر حملہ کرتا ہے انہیں خوفیہ جانکاری ہوتی ہے کہ یہاں انڈین سولڈرز کی سنگیہ کم ہے بس اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ بھارت میں داخل ہونے اور رامگڑ جیسلمیر ہوتے ہوئے دلی پہنچنے کی ساجش رشتہ ہے اس ساجش کے تحت پاکستان دو ہزار جوانوں کے ساتھ 59 ٹانکس اور ایک موبائل انفنٹری بریگیٹ کو لے کر لونگے والا پوسٹ پر حملہ کر دیتے ہیں یہاں ان کا سامنا بھارتی سینہ کی تیسوی بٹالین پنجاب ریجیمنٹ کی کمپنی سے ہوتا ہے جس کی کمان میجر کلدیب سنگھ چندپوری کے پاس ہوتی ہے 7 دیسمبر 1971 تک لڑی گئی اس لڑائی میں پاکستان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب میجر کلدیب سنگھ چندپوری کی لیڈرشپ میں کیول 120 انڈین سولڈرز ہی پاکستان کے ہزاروں سولڈرز اور ٹینگز کو دھول چٹا دیتے ہیں لونگے والا میں بھارتی سینک ایک اونچے ریت کے ٹیلے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس اوچائے کا فائدہ اٹھا کر اپنی سٹریٹیجی بناتے ہیں کلدیب سنگھ چندپوری کو پتا ہوتا ہے کہ صبح ہونے تک انہیں کوئی ہوای مدد نہیں مل سکتی اسی لیے وہ صبح تک پاکستانی آرمی کو الجھا کر رکھنے کی سٹریٹیجی بناتے ہیں حالانکہ پاکستان سے فائرنگ پہلے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن آگے وہ بڑھتے ہوئے پاکستانی ٹینک چاروں طرف لگے کٹیلے تاروں کو دیکھ کر رکھ جاتے ہیں ان وائرز کو وہ لینڈ مائنز کا سیمبل سمجھ کر ایک ضروری وقت تاروں کو ہٹانے اور اپنے کنفیوجن کو کلیر کرنے میں گزار دیتے ہیں پھر جیسے ہی پاکستانی ٹینکس آگے بڑھتے ہیں وہ ریگستان کی ریت میں پھس جاتے ہیں ایک اونچے ٹینے پر ہونے کی وجہ سے انڈین آرمی ٹینکس کو ڈیریکٹ ہٹ کر پاتی ہے اور پاکستان اپنے کئی ٹینکس اور وہیکلز گوا دیتا ہے جب تک پاکستان بھارت کی چال کو سمجھ پاتا تب تک صبح ہو جاتی ہے اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس کا سپورٹ سولجرز کو ملتا ہے انڈین ائر فورس کے ایچ ایل ایچ ایس ڈوینٹی فور معروض فائٹوس اور ہاکر ہنٹر ائرکراسٹ اس لڑائی میں پاکستان کے حملوں کا موہ توڑ جواب دیتے ہیں اور لونگے والا میں جیت کا بگل بچا دیتے ہیں اس ہار سے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے وہ اپنے کئی سینک اور آمڈ وہیکل کھو دیتا ہے لونگے والا کا یہ ائر گراؤنڈ آپریشن بھارت کا بڑا سکسسفل آپریشن ثابت ہوتا ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ہار بن جاتی ہے نائنٹین سیونٹی ون کے اس وار میں بھارت نے پاکستان سے لگ بھگ تین ہزار چھے سو سکوئر کلومیٹرز کا حصہ چھین لیا پاکستان سے نپٹنے کے لیے بھارت کی ملٹری پاور اور سٹریٹیجی پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے بھارت کے جنرل ویسٹ پاکستان میں ایک ڈیفنسیو وار سٹریٹیجی کا استعمال کرتے ہیں یعنی ویسٹ حصے میں اٹیک کے بجائے ملٹری ڈیفنس پر ورک کرتی ہے جبکہ ہیسٹ پاکستان میں انڈین ملٹری اگریسیو وی اٹیک سٹریٹیجی کا استعمال کرتی ہے سولجرز کو لڑنے کے لیے فیل پر بھیجا جاتا ہے اور انڈین آرمی پاکستانی سولجرز پر بھاری پڑتی ہے انڈین ڈیفنس کی نیوی ایئر اور ملٹری کا کوارڈینیٹڈ اٹیک پاکستان کے ہونش اڑا گیتا ہے آپریشن ٹرائیڈنڈ میں ملی آپار سپھلتا کے بعد ایک طرف جہاں کراچے پورٹ پر سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے وہی پاکستان کو سمندر میں انڈین شپس کی ایک بڑی پریزنس کی خبر لگ جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ بھارت پھر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اسی لئے پاکستانی وارشپس مرچن شپنگ کے ساتھ مل کر انڈین نیوی کو مات دینے کا پلان بناتے ہیں اب اسی پلان کو فیل کرنے کے لیے انڈین نیوی ایک فالو اپ پلان بناتی ہے جس کا کوڈ نیم آپریشن پایتھن دیا جاتا ہے ایرث ڈیسمبر کو پاکستان کی چالوں کو ناکام کرنے کے لیے بھارت کی مسائل بوٹس آئین ایس وناش آئین ایس تلوار اور آئین ایس ترشول کو کراچے کے ساؤت میں منورہ پیلنسولہ کی طرف بھیجا جاتا ہے اس دوران یہ مسائل بوٹس ناکیبل پاکستانی پیٹرول ویسل کو ٹارگٹ کرتے ہیں بلکہ گیارہ بجے کے قریب آئین ایس وناش اپنی چار مسائل سے کیماری آئل فارم کو ٹارگٹ کرتا ہے اس اٹیک سے پاکستان کا بچا کچا کیماری آئل سٹوریج بھی تباہ ہو جاتا ہے ساتھی پنامینین فیول ٹینکر ایس ایس گلف سٹار کو بھی بہاری نقصان پہنچتا ہے آئین ایس وناش پاکستان کے نیوی فری ٹینکر پی این ایس ڈیککا کو بری طرح دھوست کر دیتا ہے اس حملے سے کراچی کی پچاس پرسنٹ آئل ریکوائیمنٹ دھوا ہو جاتی ہے پاکستان کی ارث ویبستہ کو ایک بڑا چھٹکا لگتا ہے اور ایک ہی رات میں پاکستان کو لگ بھگ تین بلین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس اٹیک میں بھارتی نیوی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن پاکستان کو کیے وال آسمان ہی نہیں بلکہ سمندر سے بھی ایک بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے وار میں اپنی ڈوپتی نیہ کو کنارے لگانے کے لیے پاکستان یو این کے پاس پہنچتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ بھارت کو اس وار سے باہر رہنے کے لیے کہا جائے فورس ڈیسیمبر کو جہاں ایک طرف پاکستان بھارت پر اٹیک کرتا ہے وہی سیملٹینیسلی یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل اسیمبل ہوتی ہے ایک لمبے ڈسکشن میں اماریکہ سیدھے پاکستان کے سمرتھن میں کود جاتا ہے یو ایس چائنا اور یو کے مل کر بھارت کو سیز فائر کرنے کے لیے کہتے ہیں اور دباف بنایا جاتا ہے کہ بھارت اپنی آرمی کو بانگلہ دیش سے واپس بلا لے لیکن یہاں بھارت کے سمرتھن میں سوویت یونین آگے آتا ہے اور دو بار اس ریزولیوشن کو ویٹو کر دیتا ہے اس کی وجہ 9 آگست 1971 میں بھارت اور سوویت یونین کے بیچ سائن ہوئی جو بھارت اور سوویت یونین کے بیچ دوستی کی نیو رکھتی ہے اور اس دوستی کو گہرا ہونے کا موقع تب ملتا ہے جب بانگلہ دیش لیبریشن وار میں سوویت یونین نہ کیبل پولٹیکلی بلکہ ملٹری پاور سے بھی بھارت کی مدد کرتا ہے انڈیا نے بانگلہ دیش کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری مان لیا کسی دن بھوٹان بھی وشو کا پہلا دیش بنا جس نے بانگلہ دیش کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر ایکسپٹ کر لیا 8 ڈیسمبر 1971 کو جب امریکہ کی انڈیلیجنس کو یہ رپورٹ ملتی ہے کہ بھارت ایسٹ پاکستان میں ایک اوفینسیو اٹیک پلان کر رہا ہے تب یو ایس پاکستان کے سمرتن میں اپنی سیونتھ فلیٹ ٹاسک فورس بے اوف انگول کی طرف بھیج دیتا ہے یو ایس کا یہ ساتھوہ بیڑا دنیا کا سب سے بڑا ائرکرافٹ کیریئر ہوتا ہے جس کا وزن پچھتر ہزار تن کے قریب ہوتا ہے قریب ستر فائٹر ائرکرافٹ کو کیری کرنے والا یہ شپ نیوکلئر پاورٹ سے لیس ہوتا ہے ظاہر تھا کہ بھارت کی نیول پاورٹ سے یہ کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے سامنے بھارت کے آئینس وکراند کی فائٹر ائرکرافٹ کی شمتہ کیول بیس ائرکرافٹ کی ہوتی ہے پاکستان کو اب یہ وار اپنے حق میں دکھائی دینے لگتی ہے اسے لگتا ہے کہ امارکا کے سمرتن سے اس کی جیت پک کی ہے وہی بھارت پر پریشر ہوتا ہے کہ امارکا کی نیول شپ سے اُلجنے کے بجائے پیچھے ہٹ جائے سیچویشن یہاں ہاتھ سے نکلتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ یوکی بھی پاکستان کے سمرتن میں ایچ ایم ایس ایگل کو اریبین سی میں اتارتا ہے ان کی ساجش بھارت کی نیول شپ کو ایک پنسر اٹیک میں پھسانے کی ہوتی ہے بھارت اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے سوویت کو ایس ایس بھیجتا ہے اور انڈو سوویت سیکیورٹی ٹریٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے جس کے تحت کسی بھی آؤٹسائیڈ اٹیک ہونے پر سوویت یونین بھارت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت دیا ہے میسیج ملتے ہی بریٹش امریکن تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوویت جلد ہی کمانڈر ایڈمیرل واریمی کھرگلیاکوف کے اندر اپنے ٹینتھ آپریٹیو بیٹل گروپ کو بھارت کی مدد کے لیے بھیجتے ہیں سوویت کا یہ پسیفک بیڑا نیوکلیر آرمد شپس اٹومک سب مارینز اور مسائل سے لیس ہوتا ہے اور سمندر میں بریٹش اور امریکن بیڑے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہیں اپنے ٹارگٹ رینج میں لے آتے ہیں جس سے پہلے یوکے اور امریکہ بے آف دنگول میں انٹر کر پائے اس سے پہلے ہی روشیان شپس بریٹین اور امریکن شپس کو اپنی موجودگی کا احساس کرا دیتی ہے اسی لیے بریٹش شپس میڈگاسکر کے طرف نکل جاتی ہے جبکہ یو ایس نیوی بھی اپنی ٹاسک فورٹس کو پیچھے لے لیتی ہے سوویت کا ساتھ ملتے ہی بھارت کی ائر، نیوی اور لینڈ ملٹری ڈیفنس ایک ساتھ مل کر پاکستانی آرمی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے ہیسٹ پاکستان میں پاکستانی آرمی کی ائر سپلائز کٹ آف کر دی جاتی ہے نیوی روٹس کو انڈیا نیوی بلوک کر دیتی ہے اور زمین پر مکتی باہینی پاکستان آرمی کی جان کی دشمن بن جاتی ہے بارہ ڈیسمبر آتے آتے انڈیا پاکستان وار میں پاکستان ایک بڑی ہار کے سامنے گھڑا ہوتا ہے ان کی سینہ کو بری طرق خدیر دیا جاتا ہے ویسٹ پاکستان کا لگ بھگ تیرہ ہزار کلومیٹر ورگ علاقہ اب بھارت کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور پاکستانی سولجرز کے پاس بچنے کا کوئی راستان نہیں ہوتا ہے زلفکار علی بھٹو پاکستان کی جیت کے لیے ایک بار پھر امریکہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور وار کو ڈسکس کرنے کے لیے نیو یارک جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر وہ سیز فائر کا ایک پرپوزل بھی تیار کرتے ہیں لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے پاکستانی آرمی انڈین سولجرز کے سامنے سرینڈر کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس سے گسے میں آ کر زلفکار علی بھٹو یو این کے اسیمبلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہاں پاکستان کی لاچاری بھی پوری دنیا کو صاف نظر آتی ہے میجر جنرل جیف آر جیکب لیفٹنین جنرل اے اے کے نیازی کے سامنے انسٹومنٹ آف سرینڈر کا پرپوزل رکھتے ہیں تو لیفٹنین جنرل اے اے کے نیازی ہی سائن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن میجر جنرل جیکب انہیں یہ کہہ کر تیس منٹ کا سوچنے کا سمیت دیتے ہیں کہ اگر یہ انسٹومنٹ سائن نہیں ہوا تو پاکستانی آرمی کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ سولجرز کی موت کے ذمہ دار وہ ہوں گے اور مقتی باہنی کو روکنے کے لیے بھارت آگے نہیں آئے گا سیسٹینٹھ ڈیسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو ادھاکہ میں پاکستانی آرمی کے نائنٹی تھری تھاؤزنڈ سولجرز انڈین آرمی کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں سب ہی اپنی بندوق انڈین آرمی کے سامنے جھکا لیتے ہیں مولڈ وار ٹو کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا سرینڈر ہوتا ہے جہاں لگ بھگ ایک لاکھ سے زیادہ سولجرز انڈین آرمی کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں لیفٹنین جنرل اے اے کے نیازی بیرا کسی ریزسٹنس کے انسٹومنٹ آف سرینڈر کو سائن کر دیتے ہیں ان کے چہرے پر شرم اور لاچاری ساپ جھلکتی دکھائی دیتی ہیں اور وہ اس پوری گھٹنا کے دوران شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیتے ہیں پاکستان کی وار میں ہار کے ساتھ ہی ویسٹ پاکستان میں سرکار گر جاتی ہے بھارت کی یہ جیت پاکستان کی اتحادت میں کالا دھبا بن جاتی ہے اس جیت سے جہاں بھارت کی ڈیفنس فورس اپنا لوہا منواتی ہے وہی بانگلہ دیش کون کی آزادی ملتی ہے ہندرا گاندھی بانگلہ دیش کو اس جیت کی بدھائی دیتی ہیں شیخ مجیبور رحمان کو بھی ریحہ کر دیا جاتا ہے اور وہ آزاد بانگلہ دیش کے پہلے پریزیڈنٹ بنتے ہیں لیکن بانگلہ دیش کو اپنی اس آزادی کی ایک بہت بڑی قیمت جگانی پڑتی ہے کئی بچے جوان اور انٹیلیکچولز کو آزادی کی اس لڑائی میں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے 1972 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ شملا اگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے جس کے تحت پاکستان بھی بانگلہ دیش کو ایز اک کنٹری ریکنائز کر لیتا ہے اس کے بدلے بھارت پاکستان کی تیرہ ہزار سکوئر کلومیٹر کی زمین جو بھارت کے قبضے میں ہوتی ہے اسے پاکستان کو لوٹا دیتا ہے اور 93,000 وار پریزنرز کو بھی لوٹا دیتا ہے اسی کے ساتھ بھارت جیت کا ایک نیا اتحاس لکھتا ہے 1974 میں یو این بھی بانگلہ دیش کو ایک انڈیپنڈنٹ کنٹری ریکنائز کر لیتا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے بتا لیتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیویں ضرور پسند آیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں